تاہر حسین کو لے کر جو باتیں امانت اللہ خان کہہ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ تاہر حسین کو مسلمان ہونے کی سزا مل رہی ہے جو امانت اللہ بتانا چاہ رہے ہیں دیکھیں اربین کیجیوال جی کی سرکار اور پارٹی میں چھ سال رہی ہوں بہت بہتر سے انہیں جانتی ہیں تاہر حسین کو تو بلی کا بھکرہ اربین کیجیوال جی دوارہ خود ہی بنایا گیا ہے میں آپ کو صاحب کے لئے ان کے دو بھومکائیں ہیں کیا وہ دونوں بھومکائیں بھار رہے ہیں ایک پارٹی کے کمینر ہونے کے ناتے اور دلی کے مکفمندل ہونے کے ناتے آپ نے کہا کہ اتنے لاکھوں کیمرے چھونا آپ سے پہلے لگا دیئے وہ کیمروں کی سرچائی آخر گائب کہاں ہو رہی کیوں وہ سرچائی سامنے نہیں آئے ہیں اور وہی چھے بلکل ہمیں پولیس کانون ویوستہ ووٹ آدالتوں پر یقین رکھنا چاہیے لیکن جب کوٹی خود یہ کہتی ہے کہ جو جانچ ہے وہ ایک طرفہ ہے وہ کس طرفہ ہی نہیں بتاتے ہیں لیکن نام اکر میں آپ کو بتاؤں گی سپورا گرگار کی بات کریں میران کی بات کریں دیرگنا کی بات کریں نتاشا شیفا گلپام آسف اس سب نام کون ہیں کہ سبھی لوگ کہیں نہ کہیں سیے این آر سی کے خلاف جو آنڈون تھا دیش میں ڈلی میں اس کے حصہ تھے آج مجھے یہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ دنگوں کی آر میں انہیں سبھی کو آج ٹاگٹ کیا جا رہا ہے اگر اصلی دوشی پچاس سے اوپر لوگوں کی موٹ ہوئی ہے دونوں طرف کے لوگ مارے گئے ہیں انکہ شرما کی آف میں بات کی ہے بلکل صحیح تیارے ہیں دونوں طرف کے لوگ مارے گئے ہیں اصلی دوشیوں کو کہیں نہ کہیں بچ کر نکل جانے کا موقع دیا جا رہا ہے انہیں تارگیٹ کر کے جو صرف این آر سی ایک آر لوگ سانتری طریقوں سے گانڈی وادی انہی ساتما طریقوں سے جو ہے وہ بیروز کر پر آپ نے ابھی جتنے سارے نام لیے ان میں سے جن کو آپ کلین چٹ مانتی ہیں اپنی طرف سے جانچ ایک الگ وشہ ہے شاہینباز میں دیکھے تھے زدھائیت رہی میں درم پلسز علاقے سے چاندی چوک سے وہاں پر بھی آندولن ہوئے ایک ہنسہ میں ہی ہوئی جامعہ دیکھئے بھاجپا کا ایک نیتا کپیل مشرا پولیس کی اپرستی میں زافرہ باد جا کر یہ کہتا ہے کہ دونالڈز ڈرم جانے کا انتظار ہے اگر پولیس آپ کو نہیں اٹھائے گی تو ہم اٹھائیں گے یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں پولیس کیوں اس ناکام ہو گئی اگر اٹھانا ہی تھا اگر آلوطارنپرک طریقوں سے اینساتمت طریقوں سے شاہینباز کا پروٹس چل رہا تھا تو پولیس کیوں اٹھانے میں ناکام لاب رہی کیوں ڈلی کی سیجری واسطتار خاموش رہی کیوں اپنے ویدھائیت امانترلا کا سمرتھن انہیں بہاں پر دیتی رہی بلکل کلین چیزم کسی کو نہیں دے رہے کونگرس کی ادھاکشہ نے میں وہ ہی کہہ رہوں پارٹی کی طور پر کے جیوان کی پارٹی کی کیا ذمہ داد سونیا گاندی جی نے پانچ سو دس یہ کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے لگا اٹار ایک نہیں تین چار پانچ بار دورے کیے پیڑیتوں سے بات کی دونوں سرس کے لوگوں سے ایک ریپورٹ سو بھی جس ریپورٹ کو راشتپتی جی کہیں انہیں بھی سونیا گاندی جی پردان نہ یہ کرے گی پر ڈلی سرکار کے مکھے منتری کے کیمروں کی سچائی کیوں نہیں آتی ہے کیوں ڈلی سرکار کے مکھے منتری اپنی ایک پارٹی کی دلوں کی کمیٹی بنا کر اس کی جانچ اپنے سر پہ بھی تر آتا گرہ منتری جی کو بھی کسی نے آتے کچھ چوہتر پانچوں کی پیج کی ریپورٹ سو بھی ہے گوڑ لوگ